موسیقی 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 اہم بیان ہے راجستان بی جے پی کے عدیش ستیش پونیا کا ستیش پونیا نے آج ایک ٹی وی چینل سے باتچیت میں کہا ہے کہ ایسی پرستیتیاں بھی بن سکتی ہیں اگر پرستیتیاں کے حساب سے سچن پائلٹ بھی راجستان کے مکہ منتری ہو سکتے ہیں اور راجنیتی میں سمبھاوناوں کو لے کر پرستیتیاں کو لے کر کچھ نہیں کہا جا سکتا تو یہ جو بیان ہے بہت اہم ہے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی ابھی تک خود کو اس سیاسی سنکٹ کو کانگریس کا جھگڑا بتاتی رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ کانگریس میں پہلے دن سے جزر آشوک گہلوت مکہ منتری بنے تب سے پائلٹ اور گہلوت کا جھگڑا چل رہا ہے اور اس جھگڑے میں اس کو بے وجہ گھسیٹا جا رہا ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس سب کے بیچ میں اس طرح کا جو بیان ہے وہ بیان یہ بتاتا ہے کہ کہیں جو سچن پائلٹ ہیں اور جو ان کے ساتھ ریول ایم ایل ایز ہیں باغی جو ویدھائک ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے جو اپنے ویدھائک ہیں راشتری لوگتانترک پارٹی جو ان کو سمرسن دے رہی ہے اس کے ویدھائک ہیں اور جو نردلی ویدھائک ہیں ان سب کے بیچ میں کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے کیونکہ راجستان کا جو سیاسی گڑت ہے جو سیٹوں کا انگڑت ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اشوک گہلوت کوئی آرام کی استطیق میں نہیں ہے کوئی ایسی استطیق میں نہیں ہے کہ جہاں پر وہ آسانی سے بھہمت ثابت کر لیں گے حالانکہ انہوں نے ایک سو دو ویدھائکوں کا سمرسن انہوں نے دعویٰ کیا ہے راج جپال کے سامنے لیکن جو دوسرا کھیما ہے یعنی کہ سچن پائلٹ کھیما ان کے بھی کہائے جاتا ہے کہ بہت سارے سچن پائلٹ کے قریبی لوگ ابھی بھی گہلوت کے سمرتن میں ہیں اور جب فلوٹ اس کی بات آئے گی یا ووٹنگ کی بات آئے گی تو کچھ پرنام وپرید بھی ہو سکتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نظر ان دس سے گیارہ ویدھائکوں پر ہے جن کا سمرتن گہلوت سرکار کے ساتھ ہے تو کل ملا کر جو راجستان کی راجنیتی میں ابھی دیکھ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے بھلے سچن پائلٹ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے بی جے پی کے ساتھ کسی بھی صورت میں لیکن جو بی جے پی کیمپ ہے اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ بھی راجستان میں اپنی سرکار بنانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن وہ ابھی اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ پہلے سرکار گرنے کے لیے جو نمبرز ہیں جو آنکڑا ہے وہ اس سے گہراؤ تھوڑا پیچھے ہو جائیں اور جب ان کی سرکار گرے تب آگے کا سیاسی قدم اٹھائے جائے تو راجنیتی راجستان میں بھی جس طرح کے گھٹنا کرم چل رہے ہیں جس میں اب لڑائی سپریم کورٹ پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے آج جب راجستان ہائی کورٹ سے ملا ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ سچن پائلٹ بھارتی جنتہ پارٹی کیا کوئی ایسا کومبینیشن یا کوئی ایسا جو گھڑ بندن کہیں آپ کی جو سامنے نہ دکھ رہا ہو سرکار کے لئے مشکل کھڑی ہوگی کیونکہ اشوک گہلوت لگاتار اس بات کا دباؤ بنا رہے ہیں آج بھی وہ جس طرح اپنے ویدھائیکوں کو لے کر بسوں میں لے کر ہوتل سے راجبہون تک پہنچے اور ان کی ایک ہی مانگ ہے کہ ویدھان سپا کا سطر جل سے جل بلائے جائے کیونکہ انہیں بھی شاید اس بات کا ڈر ہے کہ کچھ ویدھائیک پالا بدل سکتے ہیں لمبے سمیہ سے ویدھائیک اس سے پہلے بھی ویدھائیکوں کو ریزورٹ میں رکھنا پڑا تھا اور اس بار بھی کافی دن سے ویدھائیک ریزورٹ میں رہ رہے ہیں تو ایسی ستیدی میں انہیں بھی اس بات کا ڈر ہے کہ کچھ ویدھائیک اگر پالا بدل دیں گے تو مشکل حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے وہ جل سے جل فلو ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں اور آگے کی رڑنیتی یہ ہے کہ اگر ایک بار وہ فلو ٹیسٹ پاس کر لیں تو جتنے اسنتوشت ویدھائیک ہیں جن کے پالا بدلنے کا ڈر ہے انہیں نگموں میں بورڈوں میں ادھیرش بنا دیا جائے اچھے پت دے دیا جائے جس سے ان کے اسنتوشت کو تھاما جا سکے آگے کی لڑائی آگے لڑیں گے لیکن ابھی جو سیاسی سنکٹ ہے اسے ٹالنے کی ان کی کوشش ہے تو دیکھنا ہے ہوگا کہ بھارتی جنتا پارٹی کے اندر جس طرح بسندورہ راجے پورو مکہ منتری دگز نیتا ان کی خاموشی کو لے کر بہت ساری باتیں آئی تھی ہیں اور بعد میں انہوں نے کہا تھا انہوں نے اپنی چپی بھی توڑی تھی تو رائستان بی جے پی کے اندر بھی بہت سارے گھٹ ہیں اور سب لگتا یہ ہے کہ اسی اس میں ہے کہ یہ ہائی کمان کے لئے بھی تیہ کرنا مشکل ہے کہ اگر گھیلو سرکار گرتی ہے اور بی جے پی سرکار بناتی ہے تو وہاں مکہ منتری کس کو بنایا جائے کیونکہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت تر ویدھائک اس میں بتایا جاتا ہے کہ پیتالیس سے پچاس ویدھائک لگ بگ وسندرہ راجے کے کٹر سمرتک ہیں اور ایسی ستی میں پھر سے وسندرہ راجے کے ستہ میں آنا جو باقی سیاسی چھترہ پہ ان کے سیاسی وضوط کے لئے مشکل کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ جو سیاسی گھٹ ہے جو پرسیدندی گھٹ ہے وہ نہیں چاہتے کہ اب وسندرہ راجے کے ہاتھوں میں ایبر پھر سے راجت سانگھ کی کمان آئے تو کل ملا کے یہ پورا معاملہ دلچسپ ہے بہت دلچسپ ہے کانگریس کے لڑائی تو کھل کر آئی یہ سامنے جس میں گہلوت نے پائلٹ پر کھل کر حملے کیے ہیں اب دیکھنا ہے ہوگا کہ گہلوت اپنی کس طرح اپنے انوبھو سے اپنی سرکار کو بچا پاتے ہیں اب ساری لڑائی سپریم کورٹ میں بھی ہے ویدھان سپا کے ستر پر بھی ہے اور دیکھنا ہے ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی یا جو اور جو پائلٹ گھٹ کے جو ریبل ایمیلیز ہیں باغی ویدھائک ہیں ان کے بیچ میں کیا کوئی ایسا گڑ بندن بنتا ہے اور کیا ہوتا ہے ویدھان سپا کے اندر کس طرح گہلوت اپنی سرکار کو بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے بہت جبردست لڑائی ہے اور شاید ایسا آپ پچھلے کئی سالوں میں پہلی بار دیکھا گیا ہوگا جب اتنے سارے ویدھائک ویدھائکوں کے پرےڈ راج بھون میں ہوتی رہی ہے لیکن اتنی بڑی سنکھیا میں ویدھائک راج بھون میں پہنچے ہوں اور وہاں پہنچ کر انہوں نے نارے باجی کی ہو کہ لوگ تانہ شاہی نہیں چلے گی اور تمام چیزیں تو یہ ایک بہت بڑے سیاسی گھٹنا کرم کا سنکیت ہے کانگریس بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ عدالتوں سے لے کر جمین تک اپنی تیاری میں جھٹی ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں راجستان کا جو سیاسی رن ہے یہ اور تیج اور تیخہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں دیکھنا ہوگا کہ راجستان میں آنے والے دنوں میں گہلوس سرکار آگے کام کر پاتی یا بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنا لیتی ہے یا سچن پائلٹ بی جے پی کے سمرتن سے راجی کے مکھے منتری بن جاتے ہیں تو تمام طرح کی سیاسی سمبھاونایں ہیں اور ان سمبھاوناوں پر ہماری نظر بنی رہے گی ستہ ہندی ڈاٹ کام میں آج کے لئے بس اتنا ہی ایک اپیل آپ سے ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں ٹوٹر پر فالو کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ستہ ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن دبائیں